موسیقی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على محمد الامین فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتین و حضرات میں ایک طویل عرصے سے یہ بیان کر رہا ہوں کہ اس وقت جو فساد اور دہشتگردی مسلمانوں کے ہاں عروج پر پہنچ رہی ہے اس کے پسپنظر میں ایک مذہبی بیانیاں ہے عام طور پر لوگ اس جانب توجہ نہیں کرتے چنانچہ میں نے انہیں توجہ دلانے کی کوشش کی ہے کہ وہ یہ سمجھیں کہ جب ایک شخص اپنی جان دینے کیلئے تیار ہو جاتا ہے جب وہ دوسروں کی جان لینے کیلئے تیار ہو جاتا ہے تو یہ کوئی آسان مرحلہ نہیں ہے اس کے پیچھے بڑے غیر معمولی محرکات ہوتے ہیں اور وہ ہیں ایک فکر ہے جو مسلمانوں کے ہاں موجود ہیں یہ فکر ان کے ہاں پڑا اور پڑایا جاتا ہے اس کو پچھلی دو صدیوں میں مذہبی تحریکوں نے پروان چڑھایا ہے اس کے لئے بڑا غیر معمولی لٹسٹر تصنیف ہوا ہے اس کی بنیاد پر لوگوں کی تربیت ہوئی ہے یہ الگ بات ہے کہ اس کے ظہور کے لئے سیاسی حالات نے آگ فرہم کی ہے اگر یہ معاملہ افغانستان میں اس طرح نہ ہوتا اور اس میں خود عالمی طاقتوں کی ضرورت نہ بن جاتی کہ وہ مذہبی لوگوں سے کام لے کر اپنے سیاسی مقاصد پورے کریں اور خود مسلمان ملکوں کی اسٹیبلشمنٹ اس پر آمادہ نہ ہوتی تو شاید اس کا اس طریقے سے ظہور نہ ہوتا لیکن شاید اس وقت ظہور نہ ہوتا آنے والے کسی دور میں ہو جاتا اس لئے یہ ضروری ہے کہ اس پرحلے پر یہ فیصلہ کیا جائے کہ جو مذہبی بیانیاں ہمارے ہاں موجود ہیں کیا وہ صحیح ہے اگر وہ صحیح ہے تو اس کے کچھ ناگزیر نتائج ہیں وہ آج اس صورت میں نکل رہے ہیں کل کسی دوسری صورت میں نکل سکتے ہیں اور اگر وہ صحیح نہیں ہے تو پھر اس کے جواب میں ایک کاؤنٹر نریٹیو ایک جوابی بیانیاں سامنے آنا چاہیے یعنی یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ ایک حقیقت موجود ہے اور اس سے صرف نظر کر کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں اس میں صحیح طریقہ دیانتدارانہ طریقہ یہ ہے کہ یا تو آپ اس بیانیے کو اختیار کریں اور پھر اس کے نتائج و اواقب کے بارے میں جو کچھ کہنا ہے وہ کہیں اور یا اس کے مقابل میں جو بات آپ کہنا چاہتے ہیں پھر وہ اسی زور اسی استدلال کے ساتھ سامنے آنی چاہیے یہ بات میں کہتا رہا ہوں اور بار بار میں نے اس کی جانب توجہ دلائی بلکہ ایک انتہا پسندی کے عنوان سے مضمون لکھا تھا جو اب میری کتاب مقامات میں ہے وہ اخواروں میں بھی شائع ہوا اس پہ میں نے یہی حقیقت واضح کرنے کی کوشش کی تھی کہ سب سے پہلے آپ کو ایک جوابی بیانیے کی ضرورت ہوگی اور اس نے بہت اجمال سے یہ ذکر کیا تھا کہ یہ جوابی بیانیاں بہت سے مفکرین پیش کر چکے ہیں صرف اس کو سامنے لانے کی ضرورت ہے اس کے بعد وہ مرحلہ آیا کہ جس میں مجھے یہ خیال ہوا کہ یہ بیانیاں مخصر نقاط کی صورت میں سامنے لے آنا چاہیے چنانچہ میں نے وہ مضمون لکھا جو جنگ میں اور نیوز میں غردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں شائع ہوا اس وقت وہ مضمون میرے سامنے ہے اسلام اور ریاست ایک جوابی بیانی ہے یہ اس کا عنوان بتا رہا ہے کہ میں اس بیانیے کو اس کے سارے استدلال سمیت رد کرتا ہوں جو اس وقت موجود ہے اس کو میں صحیح نہیں سمجھتا اس کے مقابل میں اسلام کا صحیح فکر کیا ہے میں نے اس کی بارہا توضیح کی ہے لیکن اس وقت یہ ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ اس کو بھی بلکل متین نقاط میں لوگوں کے سامنے لے آئے جائے یہ آپ کو معلوم ہے کہ جیسے ہی یہ مضمون شائع ہوا تو اس کے خلاف پورے ملک میں بہت بڑے پیمانے پر ردیول بھی ہوا اور اوپر سے لے کے نیچے تک اہل علم نے اس پہ تنقیدیں بھی لکھی اور اس کے بعد چار مزید مضامین میں میں نے ان تنقیدوں پر بھی تفسرہ کیا یہ بیانیاں جس کو میں جوابی بیانیاں کہہ رہا ہوں یہ کیسے وجود میں آیا ہے اس کا کیا پس منظر ہے میں اس وقت اس پر پہلے مقصر سے گفتور کروں گا اس سلسلہ خطبات کی پچھلی نشستوں میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جس طریقے سے ہماری فکر میں امام حنیفہ امام شافعی امام مالک امام احمد بن حنبل جن کو احمد عربہ کہا جاتا ہے ان کو بڑی غیر معمولی حیثیت حاصل ہوئی اسی طرح دین بحیثیت مجموعی کیا ہے دین پورا کا پورا کیا ہے دین کو اس کے ہر زاویے سے دیکھ کر اس کی ایک جامع تصویر کیسے پیش کی جائے اس میں بھی ایسی ہی غیر معمولی شخصیات ہیں اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں سب سے پہلے امام غزالی ہیں میں نے ان کے کام کا مخصر سے تعرف کرایا تھا پھر امام ابن تیمیہ ہے ابن تیمیہ تنہا نہیں ہے بلکہ ان کے شاگرد ابن قیم کو بھی ایک طرح سے ثانی اسنین کی سی حیثیت حاصل ہے اور پھر تیسری بڑی شخصیت امام ولی اللہ ہے جن کے اثرات اس وقت ہندوستان کی تمام تحریکوں پر ہیں بلکہ اس سے باہر بھی موجود ہیں اور آخری بڑی شخصیت مالانا سید امال اللہ صاحب موجودی کی تھی جنہوں نے ایک طرح سے ابن تیمیہ کی سلفی تعبیر کو ایک نیا آب و رنگ دیا اور اس کے نتیجے میں ایک نئی تعبیر بہت منظم تعبیر وجود میں آئی جس کو اب ہم اسلام کی سیاسی تعبیر کہتے ہیں اور جس سے جو کچھ نمودار ہویا اس کو عام طور پر پلٹیکل اسلام کہا جاتا ہے تو ان چاروں شخصیات کا ایک مخصر سا تعرف میں نے کرایا تھا کہ یہ دین کو بیسیتیں مجموعی کس طرح دیکھتے ہیں مولانا سید امال اللہ صاحب موجودی کا زمانہ ہی اگر لے لیا جائے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں جو کچھ ہمارے ہاں قدیم مذہبی فکر مختلف مرائل سے گزر رہا تھا وہ ایک طرح سے اپنے کلمینیشن پر پہنچ گیا ہے یعنی منتشر افکار کی بجائے اس نے ایک باقاعدہ تعبیر کی صورت اختیار کر لی اس کے تمام اجزاء اپنی جگہ پر ٹھیک بیٹھ گئے اور اس سے پہلے کہ یہ مولانا سید امال اللہ صاحب موجودی کے ذریعے سے ایک باقاعدہ تعبیر کے ساتھ سامنے آتا وہ بڑے غیر معمولی انشاء پرداز بھی ہیں انہوں نے اس کو بڑے موثر اسلوب میں اس تضلال سے پیش بھی کیا ہے اللہمہ اقبال جیسی شخصیت تعدا ہوئی اور اللہمہ اقبال اگرچہ اس طریقے سے اس کو ایک منظم فکر میں تو نہیں ڈال سکے یہ ان کا کام بھی نہیں تھا لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے معاملے میں سب سے زیادہ پرتاثیر لب و لہجہ انہوں نے اختیار کی میں نے ان کے بہت سے اشعار کی طرف بھی توجہ دلائی اور ان کی پوری شخصیت کی طرف بھی پچھلی نشستوں میں توجہ دلائی کہ وہ کس طرح سے گویا ایک فکر ہے یا ایک مذہبی فکر ہے یا ایک مذہبی فکر کا بیانیہ ہے اور کس طرح اس کی روح کی ترجمانی کر رہے ہیں یعنی ایک چیز اجزام میں ہے ایک چیز فکر میں ہے اس کے پیچھے ایک بڑا جذبہ بڑی روح کارفرما ہوتی ہے وہ فلسفہ ہو وہ کوئی صوفیانہ تعبیر ہو کوئی بھی چیز ہو اس کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس کا نہایت شاندار نہایت کارماؤلی نہایت موصر اظہار اللہ و اقبال کی شائری میں ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک اور چیز کی طرف بھی توجہ دلا دی اور وہ یہ تھا کہ اس نئے دور میں داخل ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ مذہبی فکر کو ریکسٹٹ کیا جائے یعنی وہ یہ محسوس کر رہے تھے کہ اگر مسلمانوں کی ریاستوں کا احیاء ہوتا ہے اس سے خلافت وجود میں آتی ہے اور وہ جو قدیم امامت کا تصور رہا ہے جس میں ہم امام کہتے ہیں اپنے حکمران کو وہی چیزیں دوبارہ وجود پذیر ہوتی ہیں اور پھر شریعت کا تعلق ریاست سے قائم ہوتا ہے تو اس میں کچھ ریکسٹرکشن کی ضرورت ہے یعنی ایک مرتبہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو دور حاضر میں کیسے پیش کریں گے تو یہ بھی ان کا ایک بڑا کام ہے یعنی ایک جانب وہ اس روح کو اپنی شائری میں بیان کر رہے ہیں اور دوسری جانب وہ اس ضرورت کی طرف بھی توجہ دلا رہے ہیں پھر جب ہم ان کی کتاب کو دیکھتے ہیں جو ریکسٹرکشن ایفلیجیس تارٹن اسلام کے نام سے ان کے خطبات کا مجموعہ ہے تو اس میں انہوں نے ایک حد تک یہ کام کر کے بھی دکھایا ہے اس میں صوفیانہ تعبیر کو ایک نیا عاب و رنگ دے کر انہوں نے پردائی خطبات میں ایک استغلال پیش کیا ہے کہ جس میں ہم بہی کو اور ان چیزوں کو جدید ذہن کے قریب لا سکتے ہیں اور دوسری جانب جو چوتھا خطبہ ہے اشتحاد پر اس میں ان مسائل کی نشاندہی کی ہے جو اس وقت ہمارے فقی نظام کو درپیش ہو سکتی ہیں تو میں اس میں جو نتائج فکر ہیں ان پر کوئی تفسرہ اس وقت نہیں کروں گا لیکن بیسیت مجموعی جو اس سے میسج ملا جو پیغام دیا گیا وہ بہت مصبت تھا یعنی اس میں حقیقت میں پہلی مرتبہ ایک شخص نے یہ نشاندہی کی کہ مسلمانوں کا مذہبی فکر ریکسٹرکشن کا تقاضہ کرتا ہے یہ میں نے جس طرح کیا کہ بالکل کلمیلیشن ہے یعنی آخری مرلے پر پہنچ گیا مالانا سید اب اللہ صاحب مودودی کی تعبیر نے اور ان کے کلم نے اس سارے فکر کو جو ہمارے ہاں کلاسیکی فکر میں ذرا بکھرا بکھرا سے نظر آ رہا تھا ایک جامع تعبیر کی صورت دے دی اور اس کے بالکل متوازی اللہمہ اقبال نے یہ بات بھی کہہ دی کہ یہ فکر ایک حد تک ریکسٹرکشن کا تقاضہ بھی کرتا ہے دونوں چیزیں لیکن بات یہی پہنچ کے میرے نزدیک ہویا جو کچھ ماضی میں چلا آ رہا تھا وہ اپنے آخری ظہور میں نبودار ہو گئے اس کے متوازی ایک اور شخصیت پیدا ہوئی ان کا کام اور ان کا نام دونوں عام لوگوں کے لیے کوئی بہت معروف نہیں ہوئے ان کی زندگی میں وہ شخصیت امام حمید الدین فراہی کی شخصیت تھی ان کے سوانے سے بہت حد تک لوگ واقف ہیں اس پر معلانا سید سلمہ ندوی جیسے شخص نے اور خود ان کے تلمیز رشید معلانا مینہ حسن اسلائی نے بہت اچھے مدامین لگ دیئے ہیں آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس پائے کی شخصیت تھی اور ان کے کام کی نوعیت کیا تھی اپنے زمانے کے اہل علم تو ایک بالکل جلل قدر استاد اور امام کی حیثیت سے ان سے متاثر بھی ہوئے معلانا بلکلہ معزاد معلانا محمد علی جوہر معلانا سید سلمہ ندوی اس درجے کے لوگ ہمیشہ ان کے سامنے اپنے آپ کو شاگرد کی حیثیت سے پیش کرنا بھی باعث فخر سمجھتے رہے لیکن عام آدمیوں کو کوئی بہت زیادہ ان کے بارے میں علم نہیں ہوا ان کی سیرت اور سوانے اس وقت میرا موضوع نہیں ہے میں اس موضوع کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں صرف یہ ارز کر رہا ہوں کیونکہ ان کے ذریعے سے پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ چار شخصیات کا میں نے آپ کو تعرف کرایا جن کا اثر پورے عالمی اسلام پر ہوا ہے جنہوں نے دین کو بحیثیت مجموعی دیکھا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسی سطح کی بلکہ شاید ان سے بھی بلند تر شخصیت کی حیثیت امام حمید الدین فرائی کی شخصیت جو کچھ ماضی سے علامہ اکبار اور مولانا سید ابراللہ موضوعی صاحب تک پہنچتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بلکل متوازی بلکل خاموشی سے ایک چھوٹے سے قسمے میں بیٹھ کر ایک شخص نے ایک نئی بات کہی اور وہ نئی بات یہ تھی کہ قرآن مجید کو سمجھنے اور سمجھانے کا جو طریقہ اس سے پہلے رہا ہے یہ طریقہ کچھ ٹھیک نہیں رہا یعنی اچانت ایک نئی آواز سامنے آنے لگی اور اس میں قرآن مرکز و محور بن کے سامنے آیا وہ خود بیان کرتے ہیں جس دمانے میں وہ مدرست الاسلام سندھ میں پڑھاتے تھے کراچی میں تھے تو اس وقت انہوں نے یہ خیال ہوا اور اس خیال کا مہرنے کی چیز بنی کہ عام طور پر قرآن مجید کو منتشر آیات ہی کے مجموعے کے طور پر لیا جاتا ہے اور یہ چیز بھی عام ہو چکی ہوئی ہے کہ قرآن مجید میں کوئی نظم نہیں ہے بلکہ شاہ ولی اللہ تک بھی اسی جگہ پر کھڑے تھے کہ کچھ شدرات ہیں جن کا مجموعہ ہے یعنی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بالکل آیات ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں جن کو جمع کر دیا گیا ہے اور اس طرح سے قرآن مجید جیسے شاہ ولی اللہ نے الفاظ القبیر میں بیان بھی کیا کہ جیسے شاہانہ کلام ہے وہ صادر ہوا ہے فرامین ہے تو ان فرامین کو پھر جمع بھی کر دیا گیا ہے ایک بادشاہ اپنا فرمان جاری کرتا ہے کبھی وہ ایک جملے کی صورت میں ہوتا ہے کبھی وہ ایک پورے پیراگراف کی شکل میں ہوتا ہے کبھی ایک مفصل تقریر بھی ہوتی ہے پھر ان کو جمع کر دیا گیا ہے اور اس طریقے سے انہوں نے وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ خیال ہوا قرآن مجید اس طرح ہی کتاب نہیں ہے تو اس طرح قرآن مجید ان کے تدبر کا ان کے غور و فکر کا مہور و مرکز بننا شروع ہوا اور مسلمانوں کی پوری تاریخ میں اس درجے میں قرآن مجید کسی شخص کی زندگی فکر اور سوچ کا مہور و مرکز بن جائے یہ بہت کم ہوا ہے اس کی بہت کم مثالیں ملتی ہیں عام طور پر جو بہت بڑے بڑے علماء ہیں وہ بہت سے علوم پر کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے دوران میں ہوئے قرآن مجید کی تفسیر بھی لکھ دیتے ہیں لیکن یہاں صورتحر یہ نہیں ہے یہاں تو یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ساری دنیا سے مہمون کر ایک آدمی قرآن مجید میں متقف ہو گیا ہے تو انہوں نے قرآن مجید کو مرکز بنا کر اس سے متعلق علوم پر بھی کام کرنا شروع کر دیا اس کا جو نتیجہ نکلا ہو یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کا ایک بالکل نیا اسلوپ سامنے آیا یہ بہت منفرد اسلوپ تھا میں آپ سے ارز کرتا ہوں کہ میرا جب پہلی مرتبہ تعرف ہوا میں بالکل اس سے واقف نہیں تھا اس وقت میں ابھی کالج میں پڑھتا تھا اور پنجاب یونیورسٹی کی لائبریڈی ہمارے گورنمنٹ کالج کے قریب ہی ہے اکثر میں وہاں بھی چلا جاتا تھا اور مجھے خیال ہوا کہ قرآن مجید کے بارے میں کچھ چیزیں دیکھنی ہیں تو میں کٹیلاغ دیکھ رہا تھا تو اس میں ایک جگہ کے اوپر ایک کتاب کا نام سامنے آیا قرآن سے متعلق اور اس میں یہ نام بھی کچھ مجھے تھوڑا سا اجنبی سا لگا تو میں نے وہ چھوٹا تھا رسالہ تھا نکلوا لیا اور اس کو میں نے وہیں کھڑے کھڑے اگر کبھی پنجاب یونیورسٹی کی پرانی عمارت میں جو لائبریڈی کی عمارت ہے جانے کا آپ کو موقع ملا ہو تو کیٹیلاغ باکس جہاں پڑا ہوا ہے اس کے بالکل پاس ایک کھڑکی ہے تو اس میں کھڑا ہو کے وہ ایک بالکل نئی دنیا تھی یعنی ایک چھوٹا سا رسالہ ہی بہت کافی تھا کہ وہ سوچنے کا نیا انداز متعارف کرا دے اس کے مقدمے میں یہ بیان کیا تھا بدر الدین اصلاحی نے جنہوں نے اس کو ایڈٹ کر کے چھاپا تھا کہ میں یہ اپنے طور پر ان کے رشاعت فکر کو جمع کر کے چھاپ رہا ہوں کیونکہ وہ شخص جو ثانیے اس نئے نیز ہمایت تبدان بے اداویل امام الفراہ یہی فکرہ تھا اس میں عربی زبان میں کہ وہ دو میں سے دوسرا اس وقت یہاں موجود نہیں تو وہ دو میں سے دوسرے سے ان کا اشارہ تھا اصل میں میں نے جلیل القدر استاز امام امین احسن اصلاحی کی طرف تو میں اسی وقت حقیقی معنی میں متعارف ہوا اس سے پہلے اصل میں اصلاحی صاحب کا ذکر جماعت اسلامی کے حوالے سے زیادہ سامنے آیا تھا اور کچھ بہت میرے لیے قابل توجہ نہیں ہوا یعنی اس لحاظ سے اگر دیکھیں تو مولانا سیدہ اللہ صاحب موجودی کی شخصیت بہت چھائی ہوئی محسوس ہوتی ہے تو پہلی مرتبہ یہ ایک نیا زاویہ تھا ایک شخصیت کو دیکھنے کا میرے سامنے آیا اور پھر اس کے بعد میں نے کئی مرتبہ بیان کیا ہے کہ میں پھر ان کی تلاش میں نکلا اور اس طرح انیس سو تہتر میں میری ملاقات ہوئی اور پھر وہ وقت آیا جس میں میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں ان سے قرآن مجید پڑھوں گا تو امام حمید الدین فرائی نے جو اصل کارنامہ انجام دیا وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی زبان اصل میں کیا ہے اس کے بات کرنے کا اسلوب کیا ہے اس کو اس خوبی کے ساتھ واضح کر دیا اور ایک ایسی نئی دنیا پیدا کر دی کہ جس کے بعد جو باقی سوالات تھے وہ آپ سے آپ ختموں نے شروع ہو گئے یعنی جب آپ اس کی میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے قرآن مجید کا نظم دریافت کیا میرا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کی زبان اور قرآن مجید کے بات کرنے کا اسلوب دریافت کیا اور اس کا ایک بائی پروڈکٹ ہے نظم اس کے نتیجے میں جو چیز بے نظم نظر آ رہی تھی وہ اصل میں آپ سے آپ نمودار ہو گئی کہ وہ تو ایک منظم کلام ہے اس میں صورتوں کی کیا نویت ہے اس میں اس کی باہمی ترتیب کیا ہے یہ اگر آپ دیکھیں ان کے کام کو تو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کتنا غیر معمولی کام ہے لیکن اتنا غیر معمولی کام جس کو گویا ایک تاریخی بریک تھو کہنا چاہیے جس نے پورے کے پورے ماضی کو تبیل کر کے رکھ دیا یہ ایک دن میں پائے تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا یعنی جب بھی اس طرح کا کوئی کام ہوگا وہ بہت وقت لیتا ہے اس سے پہلے جو بڑے بڑے مفکرین ہیں جن کا میں نے آپ کے تعریف بھی کرایا وہ ایک اسٹیبلش روایت میں کھڑے ہو کے کام کر رہے ہیں بلکہ اگر آپ دیکھیں تو امام غزالی کوئی پہلے دن نہیں پیدا ہو گئے اس سے پہلے بہت سا کام ہے جو مختلف عنون فرون پر فکر پر ہو گیا ہے حدیث پر ہو گیا ہے نحب پر ہو گیا ہے اسی طریقے سے علم کلام کے بہت سے مدارس سے فکر وجود میں آ گئے ہیں تو وہاں بھی ایک دن میں نہیں ہوا پھر اس کے بعد احیاء وجود میں آئی ہے یعنی ایک تین چار صدیوں کا پس منظر ہے جس کے بعد جا کے احیاء وجود میں آئی یہی صورتحار عباب نے تعمیہ کیا اور باقی لوگوں کی بھی ہے تو یہاں پر صورتحار یہ نہیں ہے کہ اس چین میں یا اس لائن میں امام حمید بن فراہی بھی ایک بڑے اسکالر کی طرح کھڑے ہیں اس پس منظر نہیں یہاں ایک بلکل نئی دنیا وجود میں آ رہی ہے تو اس وجہ سے اگر آپ ان کے ہاں دیکھیں تو ایک طرف وہ قرآن مجید کو محور و مرکز بنائیں اور دوسری طرف ان کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس میں تو جتنے علوم بھی مسلمانوں کے ہیں ان سب کے بارے میں زاویہ نظر تبیر ہو جائے گا یعنی جیسے اریستو کی سائنس کی موت واقع ہو رہی ہو اور نیوٹن ایک نئی دنیا تخلیق کر رہا ہو یا آئین اسٹائن ایک نئی دنیا تخلیق کر رہا ہو تو اس میں جو کچھ ماضی میں موجود ہوتا ہے وہ بہت کم کام آتا ہے اس لحاظ سے یہ دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا وہ بالکل الگ فلگ ہو کے بیٹھ گئے انہوں نے اس نمانے کی کوئی سیاسی تحریکوں میں حصہ نہیں لیا اور بھی یعنی تھوڑی بہت اگر مصروفیت رہی تو وہ اس وقت ہوئی جبکہ جامعہ عثمانیہ میں تھے یا پھر مدرست الاصلہ کی کچھ نگرانی فرماتے تھے یا یہ کہ جس زبانے وہ دار المسنفین کے صدر رہے تو اس وقت کچھ تھوڑی بہت ان کی مصروفیت اس نوعیت کی ہوئی اہل علمی کے ساتھ زیادہ ان کی اپنی خواہش تو یہ تھی کہ مولانا اول کلام آزاد جب محمد علی جوہر میں سے کوئی ایک ان کو میسر ہو اور وہ اپنا علم اس کو منتقل کرے یہ دونوں مولانا اول کلام آزاد بھی اور مولانا محمد علی جوہر بھی ان سے غیر معمولی عقیدت رکھتے ہیں آپ میں سے اگر کچھ لوگوں کو وہ مناظرہ پڑھنے کا موقع ملا ہو جو مولانا اول کلام آزاد میں تحریری طور پر اور مولانا عبدالباجد دریابادی کے مابین ہوا میں نے شاید اس سے پہلے بھی اپنے بعض لیکچرز میں اس کا ذکر کیا ہے کہ مولانا اول کلام آزاد کو علی حلال میں مولانا عبدالباجد دریابادی نے اپنا ایک مضمون بھیجا علم نفسیات پر وہ مضمون تھا مولانا عبدالباجد خود فلسفے کے پس منظر سے دین کی طرف آئے تو اس مضمون میں پین اینڈ پلئیر کا ترجمہ حض و قرب کیا گیا تھا پین اینڈ پلئیر یعنی یہ چونکہ علم نفسیات میں تو چیزیں ذریعے بیس آتی ہیں یعنی مسررت کیا ہے غم کیا ہے درد کیا ہے تو حض و قرب اس کا ترجمہ کیا گیا تھا اس کے نیچے مولانا عبدالباجد نے ایڈیٹر کے طور پر شائق کرتے ہوئے ایک نوٹ لکھ دیا اور وہ نوٹ یہ تھا کہ پین اینڈ پلئیر کا ترجمہ حض و قرب کی بجائے اگر لذت و علم ہوتا تو زیادہ فسی ہوتا مولانا عبدالباجد دریابادی نے اس کو قبول نہیں کیا اور انہوں نے بحس شروع کر بھی حالانکہ بدیہی سی بات ہے کہ لذت و علم بہت خوبصورت ترجمہ ہے لیکن وہ آمادہ نہیں ہوئے ایک خطوط کا پھر تبادلہ ہوا ہے اگر عدبی مار کے نمبر ہے ایک نقوش کا اس میں انہوں نے یہ ساری خطو کتابت جمع کر دی ہے کبھی آپ کو پڑھنا ہو بڑی غیر معمولی خطو کتابت ہے ظاہر ہے کہ مولانا عبدالباجد دریابادی بڑے فاضل آدمی ہے اور مولانا اول کلام آزاد بھی ایک تاریخی اپکری شخصیت ہے اور عدب زبان کیا چیز ہوتی ہے ترجمے میں کیا چیزیں ملحوظ رکھنی چاہیے وہ کسی نے جاننا ہو تو وہ تحریریں اس کو پڑھنی چاہیے بہت عالی تحریریں ہیں تو اس میں وہ پھر بھی بہرحال آمادہ نہیں ہوئے مولانا عبدالباجد دریابادی آخر میں انہوں نے پھر لکھا کہ اس وقت ایک ہی شخص ہے کہ جو مغربی علوم کو بھی اس درجے میں جانتا ہے اور مشرقی علوم کا بھی رمضہ اشنا ہے وہ امام حمید دن فرائی ہے پھر معاملہ ان کے سامنے رکھ لیتے ہیں تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مولانا بلکلام آزاد جیسا شخص بھی کس درجے میں ان سے متاثر تھا ان کو دیکھتا بھی نہ یہ جو کچھ مولانا بلکلام آزاد کی تفسیر میں آپ کو ندرت محسوس ہوتی ہے اس کا پس منظر بھی یہ ہے کہ مولانا حمید دن فرائی امام فرائی ایک زمانے میں دو تین مہینے ندبے میں مقیم رہے ہیں اور وہاں انہوں نے شبلی کے ایما سے قرآن مجید پر کچھ لیکچرز دیئے ہیں اس میں مولانا بلکلام آزاد بطور ایک طالب علم کے شریک ہوتے رہے ہیں تو اس کے اثرات آپ کو ان کی تفسیر میں بھی نظر آئیں گے یہ ایک بالکل نئی دنیا قرآن مجید کو ایک ایسے زاویے سے دیکھا کہ جس میں قرآن اس سے پہلے کبھی دیکھا نہیں گیا تھا فلسفے یا کوئی سوفیانہ انکشافات سے نہیں نکلا وہ زبان سے نکلا ہے یعنی زبان کی اپٹیسیشن زبان کا ان کا جتنا عالی ذوق ہے بالکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک شخص جو ہے وہ صدیوں کو پھلانگ کر اس دور میں چلا گیا ہے جس میں وہ زبان بولی اور اس کا پورا سٹرکچر الہام ہو رہا ہے اس کے اوپر سمجھتا ہے جملے کو دیکھتا ہے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ایک نئے طریقے سے وہ اس کو دیکھ رہا ہے ان کی پوری جو زندگی ہے اس کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اس میں مرکز و محور تو یہی ہے اسی کو سامنے رکھیں مثلا وہ قرآن مجید کے الفاظ مفردات القرآن قرآن مجید کے اسالیب اسالیم القرآن قرآن مجید کے نظم نظام القرآن تو وہ اسی کو محور بناک کام کر رہے ہیں تفسیر بھی انہوں نے پھر کر کے دکھائی علوم کے ساتھ اور اس میں آخری مخصر صورتوں کی تفسیر تو معلوم ہے کہ اردو میں بھی ترجمہ ہو چکی ہے اصل میں تو ان کا سارا کام عربی زبانی میں تھا وہ مجموعہ تفسیر فراہی کے عنوان سے چھپتی ہے اور مولانا امینا ایسن اسلاحی نے اپنی پدائی زمانے میں آوائل ہی میں اس کا ترجمہ کر دیا تھا یہ جو تراجم ہے یہ جس زمانے میں الاسلام میں شائع ہو رہے تھے تو مولانا سید عبداللہ صاحب محدودی نے ان پر ریویو لکھے ہیں یہ جو مولانا امینا ایسن اسلاحی نے ترجمہ کی ہے امام حمید الدین فراہی کی ان مخصر تفسیر کے اب تو یہ مجموعہ ہے تفسیر فراہی کی شکل میں آگئے ہیں اس وقت ظاہر ہے کہ الگ الگ چھپ رہے تھے جیسے جیسے یہ چھپتے جا رہے تھے ہر شمارے میں یا ایک کے بعد دوسرے شمارے میں مولانا سید عبداللہ صاحب محدودی ترجمال القرآن میں اس پر تفسرہ کر رہے تھے تو تفسرے بھی پڑھنے کے ہیں یعنی اس میں انہوں نے کتنی داد دی ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ بالکل ایک نئی دنیا ہے جو ایک جلیل القدر محقق نے پھر ان کا تعرف بھی کرایا ہے ان کی کلام عرب پر کیسی نظر ہے اور عربی اسالیب کو وہ کیسا سمجھتے ہیں اور مولانا امینا ایسن اسلاحی کو بہت داد دی ہے کہا ہے کہ اگر کچھ لوگوں کو عالی عربی عبارتوں کو اردو میں منتقل کرنے کا صریحہ سیکھنا ہو تو ان کو یہ ترجمے دیکھنے چاہیے یہ تفسر مولانا سید اول اللہ صاحب مودودی کے عدبیات مودودی نام کی ایک کتاب ہے جس کو پروفیسر خرشید احمد نے منتقل کیا اس میں جمع کر کے شائع بھی کر دیئے گئے ایک تو انہوں نے یہ کیا کہ قرآن مجید کو محور و مرکز بنا کے بہت سے علوم پر کتابیں لکھیں جیسے اسالیب القرآن ہے ییسے مفردات القرآن ہے جیسے نظام القرآن ہے یا التکمیل اور دوسری جانب جو اس کے معامل علوم ہیں ان کے بارے میں بھی بہت سے جو انکشافات ان پر ہوئے وہ عام طور پر ان کو نوٹ کر لیتے تھے اور اس کے نیچے لکھ دیتے تھے کہ یہ فلان کتاب کے لیے یہ فلان کتاب کے لیے تو کوئی سترسی کتابیں اس طریقے سے ایک ہی وقت میں غیر تصنیف ہیں یعنی اس میں سے کسی کے بارے میں کوئی نئی حقیقت معلوم ہوتی ہے تو لکھ کے تو اس کو وہ ایک طرف ڈال دیتے ہیں یہی اصل میں ان کے لکھے ہوئے چھوٹے چھوٹے نوٹ جن کو اب شائع کیا جا رہا ہے قرآن مجید کے بارے میں بھی ان کا یہ تھا کہ وہ اس کے حاشیے پر بعض اوقات جب پڑھتے تھے تو اس پر کچھ نوٹ لکھتے تھے وہ بھی اب شائع ہو گئے ہیں پھر انہوں نے باقاعدہ تفسیر بھی لکھنا شروع کر دی تھی جو سورہ بکرہ کی غالباً آیت 66 تک لکھی گئی ہے وہ بھی اب شائع ہو گئی ہے اس کو بھی شائع کر دیا گیا ہے بھی اس طرح کا کام تھا ان میں سے کوئی چیز بھی پائے تکمیل کو نہیں پہنچ سکی یعنی ایک لحاظ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں یا صلیب القرآن بھی حقیقت میں کوئی باقاعدہ کتاب نہیں ہے بلکہ اسی طرح کے نوٹس ہیں جن کو پھر مرتب کر دیا گیا مفردات القرآن بھی اسی طرح ہے ان کے نوٹس ہیں بلکہ اب اس کو ڈاکٹر اجمل اسلائی نے اس کو چھاپا ہے غالب ان بیروت سے چھپی ہے مفردات القرآن تو اس میں انہوں نے دونوں چیزیں جمع کر دیئے یعنی مفردات القرآن کے جو اصل نوٹس تھے وہ بھی اس میں ہیں اور جو مختلف جگہوں پر امام حمید دین فرائی نے بعض الفاظ پر بحثیں کی تھی ان کا بھی انہوں نے ایک طرح سے خلاصہ کر کے ان کو بھی نکل کر دیا تو وہ کافی جامع بن گئی ہے لیکن یہ اگر آپ دیکھیں تو بہت کم کتابیں ہیں انہوں نے اپنی زندگی میں جو مکمل کی ہیں یعنی اقسام القرآن ہے اقسام القرآن کو تو اسی زمانے میں رشید رضا نے جو مفتی محمد عبدہو کے شاگرد ہیں اور مصر کے بڑے جنرین قدر علماء ہیں مصر سے چھاپ دیا تھا اور اس پر بہت اچھا مقدمہ بھی لکھا اور تارک بھی کرایا اس کا کہ یہ کس پائے کی چیز ہے تو ایک ایک چیز بھی اجزام ہے ان کے ہن زیر بحث ہے متعلق علوم کے بارے میں بھی وہ اپنی مختلف آرہ دے رہے ہیں اور وہ مسوددات کی شکل میں ہی ملی ہیں ان کے بعد اور دوسری جانب اس کو باقاعدہ موضوع بنا کر بھی اپنا کام کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں قرآن مجید کا صرف نظم دریافت نہیں ہوا بلکہ قرآن مجید ہے کیا یہ بھی دریافت ہوا یعنی اب جب میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن مجید ایک پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے تو یہ قرآن مجید میں غالباً یہ الفاظ پوری تاریخ میں کبھی استعمال نہیں کیے گئے یہ حقیقت بھی اسی کام کے نتیجے میں نمودار ہوئی انہوں نے قرآن مجید کو سمجھنے کا جو اسلوب اختیار کیا اور جس طریقے کی طرف توجہ دلائی اس نے اس زمانے میں بہت لوگوں کو مروب تو کیا لیکن کوئی بہت زیادہ متوجہ نہیں کیا کہ وہ پوری طرح اس کو سمجھ لیتے ہیں میں نے آپسلس کیا کہ شبلی نے بھی تعرف کرایا شبلی کے تو وہ شاگرد بھی ہیں شبلی کے عمزاد بھی ہیں شبلی سے انہوں نے پیدائی علوم پڑے ہیں شبلی بھی ندوے میں گاہے گاہے ان کے کام کا تعرف بھی کراتے ہیں کبھی کبھی ایک استاد کی حیثیت سے تنبیہ بھی کرتے ہیں وہ تنبیہات بھی تاریخ کا حصہ بن چکی ہوئی ہیں یہ جو ان کی بلاغت پر کتاب ہے اس کو سب سے پہلے شبلی نے ایک ریویو لکھ کے متعرف کرایا تھا مولانا سید علیہ مہدودی صاحب نے بھی بہت سے ریویو لکھے اور پھر اگر کبھی آپ دیکھیں تو تفہیم ان قرآن میں بہت کم ایسا ہوا ہے کہ اپنے معاصرین کا نام لے کے مولانا سید علیہ مہدودی کو تنقید کریں لیکن سورہ فیل کی تفسیر میں امام فرائی کی رائے پر انہوں نے نام لے کے تنقید کی ہے اور وہاں پر بھی بہت شاندار الفاظ میں پہلے ان کا تعرف کرایا ہے کہ وہ کس درجے کی شخصیت ہیں اور پھر یہ بتایا ہے کہ میں ان کی اس رائے سے اتفاق نہیں رکھتا اور اپنا نکتہ نظر انہوں نے بیان کیا تو یہ انہوں نے کیا اب اس کے نتیجے میں دیکھئے نتیجے کے طور پر کیا ہو سکا اور میرے خیال کے مطابق یہی ہو سکا ہو بھی سکتا تھا زیادہ عمر انہوں نے نہیں پائی ان کو کچھ مسانے کی تکلیف تھی اسی میں ان کا ایک آپریشن ہوا اور وہ مطرہ میں دنیا سے رخصت ہو گئے اور مالنہ امین احسن اسلائی کبھی کبھی سنایا کرتے تھے کہ جب مجھے اطلاع ملی کہ ان کا آپریشن کامیاب نہیں ہوا تو میں وہاں گیا ڈاکٹر حفیظ صاحب ان کے بہت عزیز دوستوں میں سے تھے انہوں نے اپریشن اس وقت کبھی یہ ٹکنالوجی بھی اتنی ترقی یافتہ نہیں تھی بہت سی چیزیں تھی تو جب میں کمرے میں داخل ہوا تو انہوں نے کہا کہ امین آگئے تو وہ یہ کہتے تھے کہ مجھے محسوس ہوا کہ اس وقت میرے نام کو اس کے معنی کے لحاظ سے استعمال کیا انہوں نے اور بس اس کے ایک دو دن کے بعد وہ دنیا سے رخصت ہو گئے کوئی سات آٹھ لوگوں نے ان کا جنادہ پڑا مطرہ ہی میں کبر تھی نہ کسی کو معلوم ہوا کون آیا تھا کون دنیا سے چلا گیا تو ان کا جتنا بھی کام تھا اس میں ایسا نہیں ہوا کہ پورے کے پورے قرآن مجید پر کام ہو گیا ہو یہ بھی نہیں ہوا بہت جگہوں کے اوپر انہوں نے اپنی آراہ دے دی جیسے میں نے ارز کیا سورہ بکرا کے کچھ حصے کی تفسیر بھی لگ دی کچھ تفسیر جو آپ اس وقت دیکھتے ہیں مجموع ہے تفسیر پرائی میں چھوٹی صورتوں کی تفسیر بھی آ گئی بہت سے علوم فرون پر بھی اپنی رائے دے دی لیکن یہ یوں سمجھ لی جائے کہ ایسے ایک بڑا بریکتھر ہو گیا ہے بس یعنی اس کی بنیادیں پڑ گئی ہیں ابھی اس کو بڑا سفر تیہ کرنا تھا یہ معلوم ہے کہ ان کے آخری پانچ سال تھے جس میں انہوں نے یہ دیکھ کر کہ ابوالکلام آزاد اور محمد علی جیسے لوگ تو سیاست کی نظر ہو گئے اور اب ان سے کوئی توقع نہیں رکھی جا سکتی تو مدرسے کے اندر ایک غیر معمولی صلاحیت کے نوجوان کی حیثیت سے امین حسن کا انتخاب کیا اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں گیا وہاں پہ تو اس وقت میں مدرسے سے فارغ ہو کر مدینہ اخبار کا ایڈیٹر ہو چکا تھا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ ایڈیٹری کرو گے یا ہم سے قرآن پڑھو گے تو وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے کہا کہ آپ قرآن پڑھائیں تو ایڈیٹری کیا چیز ہے تو بس میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں چھوڑ کے ان کے پاس آجا اس طرح گوئے آخری پانچ سال مولانا امین حسن اسلائی کو ان کے پاس آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ نوے بانوے سال کی عمر میں بھی مولانا امین حسن اسلائی جب ان کا ذکر کرتے تھے تو ان کی کیفیت کیا ہوتی تھی یعنی وہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے اسلائی خود ایک جلیر القدر عالم اور ایک بڑی شخصیت ہوتے ہوئے بلکل اپنے بچپن میں ہوئے علام اقبال کے وہ اشار یاد آتے تھے مجھے کہ علم کی سنجیدہ گفتاری بڑا پے کا شعور صحبت مادر میں طفل سادہ رہ جاتے ہیں ایسی کیفیت کا احساس ہوتا تھا وہ بہت یعنی آواز بدل لاتی تھی انداز بدل لاتا تھا بلکل ایک دوسری کیفیت اور ان کے واقعات سناتے تھے بڑی کاش ان جادگار مجلسوں کو ان کیمروں میں منطقل کیا جا سکتا جب وہ اس کے بارے میں سناتے تھے ایک تصویر کھینج دیتے تھے بہت سے واقعات اب بہت یاد آ رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ میں پڑھ رہا تھا معلقات پڑھ رہا تھا تو میری سوانج میں کہ عربی شاعری آئی بہی نہیں تو میں نے کچھ تفسر کرنے شروع کر دی ان کا مزاج تو اسی طرح کا تھا تو بہت سے اسادزہ نے جا کے ان کو بتایا کہ آپ کے شاگرد امین احسن وہ تو کہتے ہیں کہ عربی شاعری بھی کوئی شاعری ہے پتہ نہیں چلتا کہ محبوبہ کی تعریف ہو رہی ہے کونتنی کی تعریف ہو رہی ہے یہ جملہ ان تک پہنچا تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ نہیں ان کو عربی شاعری سمجھائی نہیں گئی وہ کہتے ہیں کہ مجھے بلایا انہوں نے بتایا میں نے کہا کہ مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے محبوبہ کی تعریف ہو رہی ہے کونتنی کی تعریف ہو رہی ہے تو ہلکا سا مسکرائے اور کہنے لگے کوئی شعر پڑھو تو انہوں نے کہتے ہیں بس ایسے ہی جب انہوں نے اچانک فرمایا تو میں عمرال قیس کے مولکے کا پہلا شعر پڑھ دیا کیفار نبکہ منذکرہ حبیبی و منزلی اور ان کا ترجمہ کرو تو میں نے ترجمہ کر دیا مولوی ترجمہ کرتے ہیں کہ دونوں دوستوں ذرا تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاؤ ہم یاد تازہ کریں محبوب کی بھی اور اس کے ٹھہرنے کی جگہ کی بھی یہ ہے ایک طالب انہوں نے یہ ترجمہ کرتا ہے تو انہوں نے کہا کہ ایسے ترجمہ کرو کہ دوستوں ٹھہرو ٹھہرو ذرا جانا اور منزلے جانا پہ دو آنسو بہانے دو کہتے ہیں کہ میں میں نے کہا شیر ہو گیا تو اس طرح وہ ان کے باقیات سناتے تھے اس دن کے بعد سے مجھے اندازہ ہوا کہ عربی شائری کو کیسے اپریشیٹ کرنا چاہیے ایک مرتبہ مجھے انہوں نے بتایا کہ میں پڑھ رہا تھا مولانا فیضل حسن سہارنپری جو امام فراہی کے بھی استاد ہے ان کی حماسہ کی شرع پڑھ رہا تھا تو اس میں کسی جگہ کے اوپر ان لا تجیع و منیتی اس طرح کی کوئی حصہ آگیا کسی شیر کا تو وہ لا میری سمجھ میں نہیں آیا تو وہ اس کی تصویر کھینچتے تھے کہ وہ اپنی لائی بیڑی کی سیڑھییں اتر رہے تھے ان کے ہاتھ میں عام طور پر ایک پینسل ہوتی تھی تو جب وہ نیچے اترے تو میں نے ان سے کہا کہ یہ کیا ہے میں بہت پڑھ چکا میری سمجھ میں لانی آیا تو انہوں نے کتاب پکڑی اور پینسل سے اس پر لکھا لا ہے یا نادرا بھئی امین احسن جیسے تم کہنی دیتے ہو کہ جس گھڑی میری موت نہ آ جائے تو یہ وہ نہ ہے تو میں نے کہا کہ ہوتا ہے بات جو زبانے جیسے آپ کی انگریزی ہے یا اردو بھی اب بہت حد تک قائدے میں آ گئی ہے اس سے پہلے زبانے کچھ الفاظ کو ایسے استعمال کرتی ہیں کہ وہ ایک خاص طرح کی تاقید پیدا کر دیتے ہیں لیکن وہ اپنے معنی کے لحاظ سے الٹ بیان کر رہے ہوتے ہیں تو انہوں نے اس جانب توجہ دلائی ایسے ہی جب آپ کے علم میں ہے کہ مالناشنلری تھانوی نے ان کی تکفیر کر دی تھی ایک زبانے میں انہیں ایک فتوہ دے دیا تھا مالناشنلری امام عمید دین فرائی ایک چھوٹا ساری سالہ ہے اب چھپا ہوا مل جائے گا آپ کو اردو میں خیالات اصناع ترجمہ قرآن یعنی وہ بھی بڑی دلچسپ بیز ہے اردو میں ہے اور ان کی چند اردو تحریروں میں سے ہے تو اس کو بھی آپ پڑھ کے دیکھیں گے کہ کس زاویے سے دیکھتا ہے ایک آدمی چیزوں کو اس میں انہوں نے بتایا کہ قرآن مجید کا ترجمہ کرتے ہوئے کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں کسی دوسری زبان میں تو اس میں کچھ جگوں کے اوپر کچھ مثالیں دی ہوئی ہیں ان میں سے ایک مثال کسی نے لکھ کے بھیج دی ہوگی جیسے ہمارے علماء کا طریقہ ہے تو انہوں نے کہا کہ جس آدمی کا یہ خیال ہے تو اس کی تکفیر کر دی تو یہ کہتے ہیں مالوناہ مینہ صلی اللہ اس ورائے کرتے ہیں کہ وہ اسی طریقے سے لائی بیڑی کی سیڑھیاں اترتے ہو آ رہے تھے تو مجھے بہت رنج بھی تھا اور پورے مدرسے میں بھی فضا تھی اور علماء بھی خاص طور پر مالوناہ حسین اند بدنی اس فتوے کے بعد خود گئے اور انہوں نے جا کے اس کی تردید میں بڑی زوردار تقریر کی وہ بھی مالوناہ حمید دن فرائی سے بہت عقیدت رکھتے تھے تو مالوناہ مینہ حسین کہتے ہیں کہ میں بھاگتا ہو گیا وہ بڑے میرے جذبات تھے وہ اترے اور میں نے ان سے کہا کہ آپ نے دیکھا ہے یہ کہ نے کہ کیا ہوا کہ وہ مالوناہ شروعی تھانوی نے آپ تکفیر کر دی تو وہ مڑے دوسری جائیں گا رہے ہیں کہ نے کہ وہ تو مجھے نہیں جانتے تو اب وہ مالوناہ مینہ حسین اس فکرے کی بلاغت کی داد دیتے تھے کہ دیکھئے یہ ایک فکرہ ہے اس کو عام آدمی سمجھے گا بے نیازی ہے حقیقت میں یہ پورے فتوے پر تفسرہ ہے وہ تو مجھے نہیں جانتے ہیں مطلب یہ ہے کہ میں کیا ہوں میرا کام کیا ہے اس کی نوعیت کیا ہے تو مولی صاحب کو اس کی کیا خبر اس لیے انہوں نے فتوہ دے دیا ہے تو چھوڑیے اس کو اپنے راستے کو پر جانے دی تو بہرحال یہ میں کچھ دوسری جانب نکل گیا میں یہ بتا رہا تھا آپ کو کہ امام حمید دین فرائی کا جو کام تھا وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ہوا اور پائے تکمیل تک پہنچ گیا قرآن مجید کی تفسیر بھی مکمل نہیں ہو سکی اور پھر وہ دنیا سے رخصت ہو گیا مالنہ امین احسن اسلائی نے ان سے پچیس سال کی عمر میں یہ گئے ہیں تو ایک لحاظ سے پانچ سال تک ان کی صحبت میں رہے قرآن مجید ان سے پڑھا ان کا طریقہ سیکھا اس کے بعد پھر ایک زمانے تک تو علیہ السلام میں بہت سی چیزیں ان کے فکر کی توضیح میں لکھی بہت سی چیزوں کو ایڈٹ بھی کیا یہ ترجمہ بھی اسی زمانے کے ہوئے ہوئے ہیں لیکن پھر خود بتایا کرتے تھے کہ مالنہ سیدہ بلاللہ صاحب مودودی نے جب اقامت دین کا نعرہ بلند کیا تو ہم نے کہا کہ کہیں اقامت دین ہوئی نہ جائے اور ہم پیچھے رہے جائیں ادراہ تفمن کہا کرتے تھے وہ ایک پوری داستان ہے جت کے تحت پھر وہ آگئے بٹھانکورت میں اور کوئی پندرہ سونہ سال اس طرح سے گزرے وہ خدا کا بڑا کرم ہوا کہ اس میں ایک تنظیمی سا اختلاف بڑھتے بڑھتے وہاں پہنچ کے آکے جہاں وہ الگ ہو گئے اور یہ خدا کا غیر معمولی کرم تھا ورنہ تدبر و قرآن موجود نہ ہوتی حقیقت یہی ہے اس کے بعد وہ الگ ہو گئے بلکل اسی طریقے سے گوشہ نشین ہو گئے جیسے کہ ان کے جلل القدر استاد تھے اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو محلت بھی دی اور آپ اندازہ کیجئے کہ یہ چھپن میں پچپن چھپن میں لکھنا شروع کی گئی ہے تدبر و قرآن اور اس وقت مولانا امین حسن اسلائی کی عمر کوئی باونت تر اپن سال ہو چکی ہوئی بظاہر تو نہیں لگتا تھا کہ یہ پائے تکمیل کو پہنچے گی عام حالات میں لیکن اللہ نے ان کو اتنی محلت دی کہ تدبر و قرآن کی صورت میں امام فرائی نے قرآن مجید کو سمجھنے کا جو اسلوب دریافت کیا تھا اور قرآن مجید کے جو اسرار دریافت کیے تھے ان کی روشنی میں ایک ایسی تفسیر پورے قرآن مجید کی وجود میں آگئی اس میں ظاہر ہے کہ خود مولانا امین حسن اسلائی کا بڑا گرمہولی کنٹیبوشن ہے بہت سی جگہوں پر انہوں نے اپنے جلل قدر استاد کی حراہ پر تنقید بھی کی ہے اختلاف بھی کی ہے لیکن وہ جو چیز دریافت ہو گئی ہے یعنی جو بریک تھو ہو گیا ہے جو سوچنے کا انداز ہے وہ اصل میں پھر آگے بڑا ہے اور اس کی روشنی میں پورے قرآن مجید کی تفسیر وہاں کے علم میں ہے نو مجلدات میں تدبر قرآن کے نام سے وجود میں آگئی اس کے بعد یہ ضرورت محسوس ہوتی تھی کہ قرآن مجید جس طریقے سے اب واضح ہو گیا ہے اس کو اب پورے دین پر اپلائی کیا جائے یعنی یہ اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ ایک نئے انداز سے جب قرآن مجید کے حقائق دریافت ہو گئے تو یہ ضروری تھا کہ اب اس کی روشنی میں پورے دین کا جائزہ لیا جائے یعنی وہی چیز جو میں نے اس سے پہلے بتایا کہ احیام امام غزالی کے پیش نظر ہے یا وہی چیز جو شاہ علی اللہ کے پیش نظر ہے حجت اللہ البالگہ میں تو یہ ضرورت محسوس ہوئی اور پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس کام کا ایک نقشہ بنا کے کام کروں گا البیان تو خیر کچھ دوسری ضرورتوں کی وجہ سے وجود پذیر ہوئی لیکن میزان میں مقصود یہی تھا کہ قرآن مجید جس طریقے سے سمجھ لیا گیا ہے اس کو سامنے رکھ کر اب پورے دین کو بیان کیا جائے یعنی گویا اگر ایک طرز فکر نے احیاء کو اور حجت اللہ البالگہ کو یا معلانا سید عبداللہ صاحب محدودی کی اسلامی نظام زندگی کو وجود بخشا ہے تو یہ جو سوچنے کا انداز ہے یہ اب تقاضہ کرتا ہے کہ ایک اور ذاویے سے یا اس ذاویے سے جو سامنے آگیا ہے پورے دین کو دیکھا جائے میزان اسی ضرورت کے پیشنے دلی کی گئی اس وجہ سے میں نے اس مضمون میں بھی حوالہ دیا اس کا کہ میں جو کچھ نقاط کی صورت میں یہاں بیان کر رہا ہوں وہ میں میزان میں تفصیل سے کہہ چکا ہوں میزان ظاہرہ پورے کے پورے دین کو بیان کرتی ہے یعنی اس میں تو ریاست کے مسائل بہت زمنی طور پر آئیں گے پورا دین اس میں بیان ہوتا ہے اس کے تو بہت تفصیلی ابواب ایمانیات پر ہیں عبادات پر ہیں اور چیزوں پر ہیں لیکن یہ پورا فکر غیرہ جب اس میں پورا اسلام بیان ہوا ہے یا پورا دین بیان ہوا ہے تو یہ چیزیں بھی ساری کی ساری زیرے بیس آئیں گی ان کو سامنے رکھ کر پھر میں نے اس کا ایک خلاصہ تاکہ لوگوں کے سامنے نتیجہ فکر آ جائے ان کو معلوم ہو نقاط کی صورت میں اس آرٹیکل میں مرتب کیا پرانی تعبیر میں کہتے ہیں شان نزول کیا ہے یہ شان نزول بیان کی ہے کہ اس طریقے سے یہ آرٹیکل جو آپ کے سامنے اب میں اس کو پڑھ رہا ہوں یہ وجود پذیر ہوا تو اب میں اس کو پڑھتا جاؤں گا اور اس کے ساتھ بتاتا جانا جاؤں گا کہ اصل چیز کیا ہے لیکن اس سے پہلے میں اس بریک تھو کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں جس کی بنیاد پر یہ جوابی بیانیاں وجود پذیر ہوا ہے ابھی میں نے ایک نشست میں آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ جو اس وقت بیانیاں ہے اس بیانیاں کا ماخذ استدلال کیا ہے اس کا ماخذ استدلال تاریخ کا وہ عظیم واقعہ ہے جو رسالت مآلہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے ساتھ ہوا جس کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہی کے زبانے میں رخصت نہیں ہو گئے دنیا سے ایک ریاست وجود میں آ گئی اور پھر یہی نہیں ہوا اس کے بعد جزیران و عرب میں ایک عظیم انقلاب برپا ہو گیا اور پھر دنیا کی بہت بڑی بڑی سلطنتیں اُلٹ گئی اور ایران اور رومہ کی سلطنتوں کی جگہ ایک اسلامی خلافت وجود پذیر ہو گئی تو وہ ساری تاریخ میں جس کی طرف میں نے اشارت ماخذ استدلال کی ہے ایسیت رکھتی ہے یہ جو پوری تاریخ ہے میں نے بار بار اس میں یہ کہا تھا کہ یہ تو اسٹیبلش اسٹری ہے اس میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جس کو آپ مارز تنقید ملا سکیں یہ کوئی اخبار احاد نہیں ہے یہ کسی موررخ کا محض بیان نہیں ہے یہ چیزیں وہ ہیں کہ جن کو تو ایک اندہ بھی دیکھتا ہے یہ تاریخ کی روشنی میں ایک پورا بیانیا ہے جو اصل میں عملی صورت میں سامنے کھڑا ہے تو اس وجہ سے اب تک جن لوگوں نے اس بیانیے سے گریز کرنا چاہا ہے یعنی اس سے کچھ گریز کے اثار آپ کو علامہ شبلی نومانی کے ہم بھی نظر آئیں گے عرب علماء کے ہم بھی نظر آئیں گے جن لوگوں نے بھی اس سے گریز کرنا چاہا ہے میں اس بیانیے کا پورا تعرف کرا چکا ہوں کیا ہے وہ کیا کرتے ہیں وہ اصل میں اس اسٹیبلسٹ ہسٹری میں جو چیزیں وجود پذیر ہوئی ہیں ان کی کوئی اور توجی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اجزاء میں اور وہ عام طور پر ناکام ہو جاتے ہیں جیسے مثلا شبلی نے جزیہ کے بارے پر جس طرح کی توجی کرنے کی کوشش کی یا جس طریقے سے بعض لوگوں نے رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جنگوں کو دفاعی جنگوں کی صورت میں اس لیے کہ وہ بھی ایک ذاویہ تھا کہ آخر حملہ آور تو قریشی ہوئے تھے بغر میں تو اس طریقے سے دیان کرنے کی کوشش کی اس طرح کی بہت سی آپ کو اس پچھلی صدی دیڑ میں ملیں گی چیزیں لیکن وہ جتنی چیزیں ہیں وہ اصل میں اس حقیقت سے ٹکرا کے واپس آ جاتی ہیں وہ اجزاء میں کسی چھوٹے موٹے پہلو کے کسی دوسرے چیز کی طرف اشارہ تو کر دیتی ہیں لیکن اس پورے بیانیے کو چیننج کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ حقیقت ناقابل انکار ہے میرے نزدی کہ ایسا ہی ہوا ہے جیسے میں نے آپ سے بیان کیا ہے تو پھر یہ ایسا ہوا ہے تو جو اس کے نتائج نکل رہے ہیں جس سے وہ بیانیہ ترتیب پا رہا ہے جس کو میں موجودہ فکر کا مذہبی موجودہ مذہبی فکر کا بیانیہ کہتا ہوں تو اس کا انکار کیا ہی نہیں جا سکتا یعنی جب آپ اس کے اس ماخذ استضلال کو تسلیم کر لیتے ہیں تو پھر اس کا انکار ممکن نہیں رہتا اور جو عام طور پر اس پر تنقیدیں کی جاتی ہیں وہ جزوی تنقیدیں بنیائی طور پر اس میں کسی ایک واقعے کے ذریعے سے کوئی چیز آپ تھوڑی سی مشتمع کر سکتے ہیں زیادہ زیادہ لیکن وہ پوری طاقت سے پھر نمودار ہو جاتا ہے تو میں یہ ارز کرنا تھا کہ جو بریک تھو ہوا امام حمید دن فرائی کے ذریعے سے وہ اگرچہ امام حمید دن فرائی صاحب کے ہاں آپ کو بہت پریسیجن سے نظر نہیں آئے گا وہ بکھرا بکھرا سا محسوس ہوگا مختلف جگہوں پر اس کے آثار نظر آئیں گے اسی طریقے سے وہ میرے جلیل قدر استاز امام عمید حسن اسلائی صاحب کے ہاں بھی کیونکہ اپلیکیشن سے عمل سے نہیں گزرا تو اس وجہ سے وہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو لیکن اس پریسیجن کے ساتھ ایک باقاعدہ چیز بن کر ایک قانون بن کر نظر نہیں آئے گا تاہم اس کی پدہ وہی سے ہوئی ہے یعنی آپ اگر امام فرائی کی تفسیر پڑے یا ان کی بعض اور تحریریں پڑے تو آپ اب جب کہ میں نے اس کو بالکل پریسائز کر دیا ہے بالکل قانون بنا دیا ہے اس کی اطلاقات دکھا دیا ہے اب جب آپ دیکھیں گے تو آپ سمجھ لیں گے کہ یہ وہی بات ہے جو کہی جا رہی ہے لیکن وہاں اس صورت میں آپ کو نظر نہیں آئے گی اچھا اور بعض اپلیکیشن کی چیزوں میں اتنی پریسائز بھی نہیں ہوگی یا بعض جگہوں کے اوپر یہ محسوس ہوگا کہ کچھ چیزیں اس کے نقیز بیان ہو رہی ہیں تو یہ میرے نظرین کے پدا میں ایسا ہوتا ہے یا آپ کسی بھی آپ سکرات کو بھی پڑھیں گے تو وہ ایسے ہی محسوس ہوگا آپ کو کہ جب کوئی شخص اتدا کر رہا ہوتا ہے تو اس میں چیزیں اتنی زیادہ پریسائز اتنی زیادہ واضح اتنی زیادہ متین ابھی ہوئی نہیں ہوتی تینوں مراحل سے گزر کر یہ ایک چیز متین ہوتی ہے یعنی پہلے تو یہ ہے کہ جہاں سے محسوس کی گئے پورا کانٹینٹ ایکسپلین ہو جائے میں نے ارس کی ہے کہ وہ پورا کانٹینٹ بھی ان کی زندگی میں ایکسپلین نہیں ہوا یعنی وہ تو اس پورے کو بھی نہیں کر سکے اس کا کچھ حصے ہیں جو ان کی زندگی میں ہوئے دوسرا یہ ہے کہ پورے کانٹینٹ کی ایکسپلینشن کے بعد اس کو آپ عملاً اپلائی بھی کرنے میں کرنے کے عمل سے گزر جائے کیونکہ بہت سی چیزیں ہیں جو آپ اپلائی کرتے ہیں اس کو اس کا انتباق کرتے ہیں اس وقت واضح ہونا شروع ہوتی ہے یا وہ پریسیجن میں آتی ہے تو یہ عمل مالانہ امینہ اسنی اسلائی کی زندگی میں بھی اس طریقے سے نہیں ہوا بلکہ جماعت اسلامی کے زمانے میں جو تحریریں ان کے کلم سے نکلیں ان میں آپ کو بہت زیادہ اثر نظر آئے گا قدیم فکر کا یعنی بعض جگہوں کے اوپر تدبر و قرآن اور ان کی وہ تحریریں بھی آپ کو متوازی کھڑی محسوس ہوتی ہیں تو بہرحال اب تو ایک پریسیجن میں ہے تو اس وجہ سے آپ اس کے آثار وہاں دیکھ سکتے ہیں وہ بنیادی چیز مات کی ہے وہ بنیادی چیز کیا تھی وہ بنیادی چیز یہی تھی کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ عظیم واقعہ جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست ہوئی اور جس میں ہجرت کے بعد ایک ریاست وجود میں آئی جس میں جزیرہ نمائی عرب پر ایک غلبہ قائم ہوا جس میں اس کے بعد پھر رومہ اور ایران کی سلطنتیں اُلٹ گئیں جس میں سیدنا ابوبکر صدیق نے کچھ اقنامات کیے یہ جو واقعہ بھی ہوا بطور واقعہ تو یہ ایک حقیقت ہے لیکن جیسے ہی قرآن مجید کو اس کے نظم کے اندر رکھ کر دیکھا گیا یعنی قرآن مجید کی زبان کو اپریشیٹ کرنے اس کے اسالیب کو سمجھنے کی قلید دریافت ہوئی اس سے ایک نیا ذوق پیدا ہوا اس کے بعد جب قرآن کو اس کی روشنی میں رکھ کے دیکھا گیا اور اس سے قرآن مجید اپنے نظم کے ساتھ نمودار ہوا تو ایک حقیقت میں پھر کہوں گا کہ اس کا بائی پروڈکٹ ہے وہ بھی پوری طرح واضح ہو کر سامنے آگئی کہ یہ واقعہ حقیقت میں کسی دین یا شریعت کا ظہور نہیں ہے یہ جو واقعہ ہوئے واقعہ تو ایسے ہی ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی اس صلت کا ظہور ہے جس کے تحت وہ اپنے پیغمبروں کو بھیج کر دینونت پر پکڑتے ہیں یعنی میں نے چونکہ اس کی بہت توضیح کیا اپنی زندگی میں کتابوں بھی کیا ہے اپنی تغیروں بھی کی ہے تو میں یہاں اس پہ زیادہ وقت میں ہوں گا یعنی میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جیسے قرآن مجید کی زبان کی جو اپیسیشن امام حمید الدین فرائی کیا ہوئی زبان عربی ہے قرآن کی سب لوگ عربی جانتے ہی ہیں عربی ایک زندہ زبان کے طور پر موجود ہے لیکن وہی زبان اپنی کسٹرکشن کے لحاظ سے جیسے اپنے آپ کو کمیونیکیٹ کرتی ہے وہ بالکل ایک دوسری دنیا ہے تو انہوں نے اس دوسری دنیا کا دروادہ کھول دیا اس میں داخل ہونے کے بعد ایک نتیجہ جو ان کی زندگی میں نکلا وہ قرآن مجید کا نظم دریافت ہو گیا یعنی بہت سے لوگ یہ خیال کرتے تھے مثلا زمکشری بھی بڑا اسرار کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں نظم ہے لیکن وہ کس طرح کا نظم ہے یعنی کیا باتوں سے باتیں جوڑی گئی ہیں تو قرآن مجید میں کس طرح کا نظم ہے وہ زبان کی اس اپیسیشن سے دریافت ہو گیا اچھا پھر اس نظم میں بھی بتدریج ڈیولپمنٹ ہوئی ہے مثلا آپ نظامن قرآن میں قرآن مجید کے سٹرکچرل نظم کو جس طرح دیکھیں گے وہ آپ کو اس سے زیادہ ڈیولپ شکل میں تدبر و قرآن میں محسوس ہوگا اور پھر جب آپ اس کو میرے ہاں دیکھیں گے جب میں اس پر گفتو کرتا ہوں مثال کے طور پر میزانی میں اصولوں عبادی میں دیکھیں گے تو وہ اس سے زیادہ پریسیشن کے ساتھ آپ کے سامنے آ جائے گا لیکن یہ جس طرح وہاں ہوا ہے بلکل اسی طرح سے یہ چیز امام حفید دن فرائی کیا دریافت ہو گئی کہ یہ ایک سنت الہی کا ظہور ہے اور ایک سنت الہی کا ظہور دونوں پہلوں سے دریافت ہو گیا یعنی اس پہلوں سے بھی کہ یہ رسولوں کے بارے میں خدا کی ایک سنت کا ظہور ہوا ہے یعنی یہ کوئی انقلاب نہیں آیا یہ کوئی سیاسی جدوجود نہیں ہوئی یہ کوئی سیاسی عمل بھی نہیں ہوا یہ اسلام اور ریاست کا کوئی معاملہ ہی سیرے سے زیرے بحث نہیں آیا آپ یہ دیکھیں نا پیراڈائیم بھی تبیل ہو گیا یعنی ایک دوسری دنیا اس سارے عمل کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ مولانا سید عبداللہ صاحب محدودی نے جب اپنی تحریک کی پدا کیے تو ایک علیگرڈ کے اسٹریٹیشی حال میں انہوں نے ایک ختمہ دیا ہے اس کا عنوان ہے اسلامی حکومت کس طرح قائم ہوتی ہے یہ مولانا سید عبداللہ صاحب محدودی کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے پیمفلٹیرین تھے اور یہ حقیقت ہے کہ جماعت اسلامی کی جو تحریک اٹھی ہے تو یہ عام طور پر دس پیمفلٹ تھے یعنی ویسے تو وہ سو 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 زیادہ کتابوں کے مصنف ہیں وہ دس پیمفلٹ جو تھے وہ تحریک کی بنیاد بن گئے تو ان میں جو سب سے محصر چیز تھی وہ یہی تھی ان دس پیمفلٹ میں شہدت حق ہے جہاد فی سبیل اللہ ہے بناو اور بگاڑ ہے سلامتی کا راستہ ہے اس طرح کے پیمفلٹ ہے لیکن یہ جو اسلامی حکومت کس طرح قائم ہوتی ہے اسی عنوان سے یہ اصل میں علیگر میں کی گئی ایک تقریر ہے مولانا سید عبداللہ صاحب محدودی عام طور پر تقریر لکھ کے کرتے تھے تو وہ تحریر بھی ہوتی تھی تقریر بھی ہوتی تھی چنانچہ یہ وہ تحریر ہے جس میں انہوں نے اسی سارے واقعے کو جو میں نے بیان کی ہے اسی واقعے کو ماخذ بنا کر یہ بتایا ہے کہ اس کا حدف اسلامی حکومت عالمی اسلامی حکومت کا قیام ہے اور اس کے قائم ہونے کا منحاج اور طریقہ وہی ہوگا جو پیغمبر نے اختیار کیا اسلامی حکومت کس طرح قائم ہوتی ہے تو پوری سیرت اس میں ماخذ ہے پورے کے پورے پیمفلٹ میں آپ کہیں بھی قرآن کی کوئی آیت یا کوئی چیز نہیں دیکھیں گے اس کو یہ جو میں نے آپ کو جس ماخذ استضلال کی طرف توجہ دلائی اسی کو سامنے رکھ کر انہوں نے وہ پوری تقریر کیے یہی چیز ہے جس کو اس کے بعد پھر ایک دور آگیا کہ جس میں جماعت اسلامی کے فکر پر مالانہ امینہ اصلاحی کے اثرات ہونا شروع ہوئے ہیں تو وہ کتاب لکھی گئی جس کا میں نے تفصیلی تعرف کرایا ہے کینیڈا میں اسی طرح کے لیکچرز میں دعوت دین اس کا طریقہ کار دعوت دین اس کا طریقہ کار میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سامنے رکھ کر اس کو بالکل ایک سائنس کے طریقے پر مالانہ امینہ اصلاحی نے بیان کر دیا ہے یہ اس کتاب کا آخری باب ہے دعوت کے مراحل جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ دعوت دعوت سے شروع ہوگی دعوت اور انذار سے پھر ہجرت و برات کا مرحلہ ہوگا پھر اقدام کا مرحلہ ہوگا جیسے کہ پیغمبروں کے ہاں آتا ہے اسی کو اسی اجمال کی تفصیل ہے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی وہ کتاب انقلاب کا نبوی منحاج ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے اس کو پھر بہت تفصیل سے بیان کیا اس میں بعض مراحل کا اضافہ بھی کیا جیسے سبر محض کا مرحلہ ہے پیسیب ریزسن جس کو وہ کہتے تھے اور بہت سی اور چیزوں کی بھی توضیح انہوں نے کی اقدام کے مرحلے میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ اس کی شکل جو ہے وہ تغییر بالجد اور یہ نہیں یعنی منکر سے ہم عقص کر لیں گے یہ ایک دوسری بحث ہے میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہی واقعہ ہے اس واقعے کو اس طریقے سے قدیم فکر بھی ماخذ بنا گفتو کر رہا ہے قدیم فکر کے ہاں وہ سارا کا سارا واقعہ اصل میں خدا کے دین کی دعوت پیغام اور اس کی شریعت کے عالمی سطح پر ایک نظم میں ظہور کا واقعہ ہے اس لیے وہ عصوہ حسنہ ہے وہ ماخذ ہے وہ نبی بن حاج ہے جو واقعہ ہو رہا ہے وہ اسلامی انقلاب ہے تو یہ دیکھئے کہ یہاں سب کچھ الٹ گیا جو چیز سامنے آئی امام عدن فرائی صاحب کے اس کام کے نتیجے میں وہ یہ ہے کہ نہیں میں سے کچھ بھی نہیں ہوا یہ تو اصل میں ایک سنتِ الٰہی کا ظہور ہے یہ کوئی انقلاب نہیں آ رہا یہ کوئی حکومت نہیں قائم کی جا رہی یہ ایک سنتِ الٰہی کا ظہور ہے جو اللہ نے اپنے رسولوں کے بارے میں بیان کی ہے اس کے ساتھ ہی آپ جب امام کی بہت سی دوسری تصانیف کو دیکھتے ہیں تو وہ اس جانب بھی اشارہ کرتے نظر آتے ہیں جس کو میں نے پھر بعد میں بہت تعین کے ساتھ بیان کیا ہے کہ جس طرح قرآنِ مجید اس سنتِ الٰہی کے ظہور کی اسی کو سرگزشتے انظار کہا ہے میں نے اس سنتِ الٰہی کے ظہور کی داستان ہے قرآنِ مجید بلکل اسی طریقے سے بائبل ایک اور سنتِ الٰہی کے ظہور کی داستان ہے یعنی جو غلط فہمی ہمارے ہاں ہوئی ہے اسی طرح کی غلط فہمی اس سے پہلے یہود کے ہاں بھی ہو چکی ہوئی ہے تو بائبل میں جو سیدنا عبراہیم علیہ السلام کی ذریعت کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے دوسرے دور میں یعنی جو پہلا دور ہے وہ تو انفرادی انتخاب کا ہے یہ دوسرا دور جس میں پوری ضروریت منتخب کی ہے اس کو قرآن نے ایک آیت میں سمیٹ دیا ہے اِنَّ اللَّهَ اسْتَفَ آدَمَا وَنُّوْهُنْ وَآلَىٰ عِبْرَحِيمَ وَآلَىٰ عِمْرَانَ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ یعنی ہم نے جس طریقے سے آدم اور نوح کا انتخاب کیا ایسے ہی پھر پوری آلِ عبراہیم کا انتخاب کر لیا تو آلِ عبراہیم کے بارے میں خدا کا خصوصی قانون بائبل اصل میں اس کی سرگزشت ہے داری کی ساری اور قرآنِ مجید محمد الرسول اللہ بحیثیتِ رسول جو جس مشن پر معمور ہے اس کی سرگزشت ہے اس طریقے سے واقعہ وہی ہے واقعہ میں سے کسی چیز کا انکار نہیں ہے واقعہ ایسے ہی پیش آیا ہے واقعہ حقیقت میں ماخذِ استدلال بنا ہے تو غلط نہیں بنا بننا ہی تھا لیکن جب امام فراہی نے قرآنِ مجید کا یہ راز کھول دیا کہ وہ کیا چیز ہے وہ کیا بات بیان کر رہا ہے عام طور پر آپ قرآنِ مجید کا تعرف اگر پڑے قرآنِ لوگوں کے ہاں تو آپ کو کوئی اس کا شائبہ بھی نظر نہیں آئے گا یعنی وہ قرآنِ مجید کے اندر جو ہدایت ہے اس کو نمائع کر دیں گے جو انسان کو قرآنِ مجید مخاطب کر کے بات کہنا چاہتا ہے اس کو نمائع کر دیں گے یعنی اس طرح کی چیزیں نمائع ہوگی قرآنِ مجید اپنی ذات میں ہے کیا چیز ایک پیغمبر کی سرگزشت انذار ایک سنتِ الٰہی کے ظہور کی داستان اللہ تعالیٰ کی ایک خاص سنت کا ظہور ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک انسانوں کے ساتھ معاملہ کیا ہے اس معاملے کا ظہور ہوا ہے اسی طریقے سے ضروریتِ ابراہیم کا انتخاب کر کے ایک ظہور ہوا ہے اس ظہور کی سرگزشت بائبل ہے جو اس سارے عمل کے دوران میں نازل ہوئی ہے اور اس کی تاریخ بھی پوری بیان ہو گئی ہے وہ ظاہر ہے کہ یہود نے بیان کی ہے وہ تاریخ کے اندر خرابیاں بھی ہیں غلطیاں بھی ہیں وہ اس وقت موضوع بیاس بھی لیکن بائبل کو اس ضروری سے نہیں پیش کیا گیا اس سے پہلے تو اس کے نتیجے میں اصل میں واقعہ وہی رہا لیکن وہ ماخذ استضلال نہیں ہو سکتا اس لیے کہ وہ کوئی انقلاب کا عملی نہیں ہے وہ اسلامی شریعت کے کسی حکم کا نفاظی نہیں ہے وہ سرے سے کوئی مذہبی عمل جو مجیور آپ کو کرنا ہے وہ ہے ہی نہیں وہ تو خدای عمل ہے یعنی وہ اپنی ذات میں ایک خدای عمل ہے جو اس موقع کے پر ہوا ہے اور ہوا اس طریقے سے ہے یعنی ہوتا تو ہمیشہ رہا ہے نوح کے معاملے میں بھی ہوا لوت کے معاملے میں بھی ہوا سب کے معاملے میں ہوتا رہا ہے یہاں ہوا ذرا مختلف طریقے سے ہے تو اس وجہ سے اس کو سمجھنے میں غلطی لگی لوگوں کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں مکمل طور پر اصل میں سوچنے کا وہ انداز ہی تبدیل ہو گیا بنیادی یہاں ہوا ہے میں نے اسی وجہ سے آپ کے سامنے اس ماخذ استضلال کو پورا رکھ دیا ہے مجھے اب اس کے اوپر سوائے اس کے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ سب ایسے ہی ہے لیکن وہ کسی شرعی حکم کا صدور نہیں ہو رہا بلکہ ایک سنتِ الٰہی کا ظہور ہو رہا ہے اگر مجھے تفسرہ کرنا ہو تو میں یہی کہوں گا مثال کے طور پر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو یا ان سے پہلے مالنہ سید اول اللہ صاحب موجودی کو کہ آپ جس چیز کو انقلاب کا ماخذ سمجھ رہے ہیں یا جس چیز کو خلافت کے ظہور کا ماخذ سمجھ رہے ہیں یا عالمی حکومت کا ماخذ سمجھ رہے ہیں وہ ان میں سے کسی چیز کا ماخذ بھی نہیں ہے وہ تو اصل میں ایک سنتِ الٰہی کا ظہور ہے اور وہ ہو چکا اپنی آخری شکل میں ہو چکا ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں ہے کہ جب آپ کے لیے عصوہ ہے نمونہ ہے یا آپ اسے ماخذ استضلال بنا سکتے ہیں تو ماخذ استضلال کی حیثیتی سے وہ سارا واقعہ چلنج ہو گئے ہیں اس کے نتیجے میں اصل میں جو کام ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے اب جب یہ چلنج ہو گیا تو اس سے استضلال کی بھی کنجاش باقی نہیں لی سوائے اس کے بحث ہوتی رہے گی اور لوگ اس کو ماخذ استضلال بناتے رہیں گے اور میں یہ بتاتا رہوں گا کہ یہ ایک سنتِ الٰہی کا ظہور ہے اور میرا خیال ہے میں نے اس کی اتنی وضاعت کر دیا اتنی توضیح کر دیا اتنا اس کو بیان کر دیا ہے کہ سوائے اس کے کہ اب میں نے اشارات میں جائے سے بتا دیا اس کی مزید توضیح کی ان لیکچرز میں ضرورت نہیں ہے یعنی صرف وہ زاویہ سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ جس سے حقیقت میں یہ پیرڈائم شفٹ ہوا ہے جس کے نتیجے میں ایک نئی دنیا وجود میں آئی ہے اس کو پس منظر میں رکھ لیجئے یعنی ماخذ استضلال اور اس پر یہ بنیادی تنقید وہ تنقید اس واقعے پر نہیں ہے اس واقعے کی نویت پر ہے کہ وہ حقیقت میں ہوا کیا ہے میں اس کو کئی اسالیب میں بیان کر دیتا ہوں کبھی اس طرح بیان کر دیتا ہوں کہ یہ ایک سنتِ الٰہی کا ظہور تھا کبھی اس طریقے سے بیان کر دیتا ہوں جیسے کہ میں نے مثال کے طور پر میزان میں جب جہاد کا باب لکھا ہے تو اس میں بیان کر دیتا ہے کہ یہ شریعت کا کوئی حکم نہیں تھا کئی اسالیب میں اس کو میں نے کبھی منفی کبھی مصبت طریقے سے ادا کیا پھر اس کی بڑی توضیح کی ہے یعنی قانون دعوت میں کی ہے وہاں پیغمبر کی دعوت کو اس کے اثرات پھر آپ کو جگہ جگہ نظر آئیں گے ایک طرح سے یہ شاہ تلید بن گیا ہے جس نے اس سارے معاملے کھول دیا ہے اس نے بتا دیا ہے کہ ارتداد کے خلاف کاروائی کیوں ہوئی ہے اس نے بتا دیا ہے کہ ارتداد کے بارے میں اگر کوئی روایت بھی ہے تو اس کا اصل موقع اور محل کیا ہے اس نے بتا دیا ہے کہ شرق اور کفر کے خلاف کاروائی کی اصل نویت کیا ہے یعنی وہ جتنی بھی چیزیں آپ نے اس بیانیے کے نقاط کی صورت میں دیکھی ہیں وہ اگر آپ گوھر کہیں تو جس جگہ سے وہ ساری کی ساری صادر ہو رہی ہیں اس ماخذ کو یہ نکتہ نظر حدف بناتا ہے اور اس کی نویت تبدیل کر کے رکھ لیتا ہے یعنی واقعہ کو کچھ نہیں کہتا یا اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا یا اس کے کسی جوز کے بارے میں کوئی تحقیق نہیں ارشاد فرماتا بلکہ یہ بتاتا ہے کہ یہ سارا واقعہ ایسے ہی ہوا ہے لیکن یہ واقعہ اصل میں کوئی انسانی عمل نہیں ہے اپنی ذات میں یہ ایک خدای عمل ہے اور یہ خدای عمل اس قانون کے مطابق ہوا ہے جس کو میں آپ قانون اتمام خجت کہتا ہوں آپ کے علم میں ہے کہ پھر اس کے بعد جب کچھ لوگوں نے میرے اپنے احباب میں سے بھی اور میرے حلقے احباب میں جو علماء ہیں جیسے امار خان ناصر ہیں یا دوسرے لوگ ہیں تو ان کی تحریروں میں جب ضروریت ابراہیم سے متعلق سنت الہی اور اس میں کچھ اختلاف کی صورت پیدا ہونا شروع ہوئی تو پھر میں نے ایک اور مضمون لکھا تھا خدا کے فیس میں وہی میری کتاب مقامات میں ہے جس میں پھر میں نے ان دونوں کو الگ کر کے کے طور پر سیدنا سلمان علیہ السلام کا جو اقدام ہے ملکہ سباہ کے خلاف وہ بعض میرے اپنے احباب نے اس کو پلیس کر دیا اس قانون میں تو میں نے یہ بتایا کہ نہیں اس کا تعلق دوسرے قانون سے ہے یا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اقدام کو یا جو تورات میں احکام دیئے گئے ہیں فلسطین کے بارے میں تو میں نے ان کو الگ کر کے بتا دیا اس کے نتیجے میں فلسطین کی خصوصی حیثیت جزیرہ نمائی عرب کی خصوصی حیثیت وہ بھی نمائیوں کے سامنے آگئی یعنی یہ معلوم ہو گیا کہ ان کے بارے میں خصوصی حکام کیوں ہیں اور بھی بہت سی تاریخی الجنیں اس کے بعد صاف ہو گئیں مثلا میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی اور وہ دیکھیں کتنے بڑے معاملے کا باعث بنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ایک بت کو بھی برداشت نہیں کر رہے جزیرہ نمائی عرب پورے کو بھی آپ نے یہ کہا کہ جاؤ سب بتوں کو سب اسطانوں کو سب توڑ دو جا کے اور اس کے بعد صحابہ کرام باہر نکلتے ہیں اور کسی بت کو کسی مابت کو کسی مندر کو آتی نہیں لگاتے یہاں تک کہ وہ مصر کا مشہور واقعہ پیش آ گیا جس میں سیدہ مریم کے مجسمے کی ناک کاٹ دی گئے غالباً سیدہ مسیح علیہ السلام کی تو ہمارے مسلمانوں کے جس پر سہل آ رہے ہیں جنہوں نے مصر فتح کیا ہے انہوں نے کہا کہ تلاش کرو کس نے اس کو توڑا یعنی جو مکہ میں اور جزیرہ نمائی عرب میں وہ توڑ رہے ہیں وہ یہاں پر تلاش کر رہے ہیں کہ کس نے یہ حرکت کی ہے اور جب وہ نہیں ملا تو مجمع سے نکل کے کہا کہ اس کے کساس پر میں اپنی ناک پیش کروں یعنی یہ ایک ہی دور میں دور رہی ہے جب سامنے آ گئے ہیں تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کتنے واضح ہیں اس معاملے میں حالانکہ وہ یہ کام وہاں کر کے آئے ہیں جزیرہ نمائی عرب میں تو اس طرح بے شمار چیزیں جو تھیں وہ اپنی صحیح جگہ کے اوپر آ کر بیٹھ گئی اور یہ معلوم ہو گیا کہ ان کی گاؤیا کیا ہے یہ میں نے ایک اجمالی طریقے سے آپ کو یہ بتایا ہے کہ یہ جوابی بیانیاں اصل میں وجود پذیر کیسے ہوا ہے اس کا پس منظر کیا ہے کیسے وجود پذیر ہوا ہے اور اب یہ اپنی موجودہ شکل میں کیسے سامنے آ گیا ہے اس کے بعد کچھ بہت زیادہ ضرورت نہیں ہوگی علمی استدلال کو واضح کرنے کی پھر کچھ جزوی چیزیں ہیں جن کی مجھے تشریف اس کو پڑھاتے ہوئے کرنی ہوگی میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے آپ کوئی سوالات اب تک اس سارے پس منظر پر ہوں تو ان کو کر لیں تاکہ پھر آگے بڑھتے ہوئے ان کی تقرار کی ضرورت نہ پڑے اقول وقولی حاضر وستقبر اللہ لیوالکم ولسائر ماللہ امام فرائی کے ہاں یہ اس فرق کے ساتھ نہیں نمائی ہوتا وہاں وہ اس سنت الہی کو نبی ہی کہہ کے بیان کرتے ہیں دونوں بیان کی ہیں دونوں بیان کی ہیں یعنی جو ضرورت ابراہیم کے بارے میں خصوصی سنت ہے اس کو بھی بیان کیا ہے لیکن آپ کو وہ ایسے نہیں ملے گی بیان ہوئی وہاں پہ مثال کے طور پر قرآن کی کسی آیت کی تشریح کرتے ہوئے وہ ایک جملہ لکھ دیں گے جس میں وہ کہیں گے کہ یہ حصل بنی اسرائیل کے لیے خصوصی قانون کا ظہور ہے اس طرح کی قرآن کا نظم اور اصالیر بیان کی کسی ایفیسیشن یا بھی ریکنیشن ہوئی آؤٹسائید اور سب کانٹیو ابھی تو اس کا تارک پی نہیں پہنچا لہوں تھا لیکن آپ میرا خیال یہ ہے کہ لوگ توجہ کر رہے ہیں مزیزہ یہ کہا جا سکتا ہے مگر بھی دنیا کو تو سب سے پہلے غالباً مستنصر میری نے مطارف کرایا انہوں نے اسی موضوع پر پی ایش ڈی کی اور تبا تبایی کی تفسیر کا سید کتب کی تفسیر کا تفہیم القرآن کا تقابل تدبر قرآن سے کرا کر کے بتایا کہ وہ نظم جس کو نظم کہا جاتا ہے وہ ہے کیا حاصل میں تو ایک پہلا تعرف تو ایک لحاظ سے مگر بھی دنیا میں یا اس سے پہلے میرے علم میں نہیں ہے کہ کسی کرایا لیکن آپ بہت سے لوگ ہیں اب تک جو اس قسم کے متضار واقعات ہسٹری میں ملتے ہیں کہ وہاں بہت توڑ رہے ہیں اور یہاں پہ آکے دفاع کر رہے ہیں اس کو ہمارے جو علماء وہ کیسے اس کو دفاع کرتے رہے ہیں کہ وہ کیا وجہ کیا تھی اس کو ان کے ہاں جو عام طریقہ ہوتا ہے رسول اللہ کے زمانے میں جب ان کو یہ صورت پیش آ جائے تو وہاں عام طور پر وہ ناسخ و منسوخ کے اصول پر چیزوں کو واضح کرتے ہیں یعنی مثال کے طور پر اگر ان کو یہ مسئلہ پیش آ گیا کہ مکہ میں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں درگزر کرو اپنے درگزر سے کام لو کوئی جواب بھی نہیں دیا جارہا مسلمانوں کہا جارہا کفو عیدہ کمر القتال اس طرح کی چیزیں ہیں تو وہ اس کو کریں گے کہ اب یہ آیات جو ہیں یہ منسوخ ہو گئی ہیں مدینہ میں آگے تو رسول اللہ علیہ وسلم کے ہاں جب اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو عام طور پر وہ ناسخ و منسوخ میں اس کو بیان کرتے ہیں بات کے زبانے میں جب یہ ہوتی ہیں تو اس کو پھر وہ مستثنیات میں بیان کرتے ہیں جو مسئلہ تھے مسلمین کو سامنے رکھ کے اختیار کی گئے عام طور پر ایسا کرتے ہیں یعنی اگر کہیں بحث کرنی پڑ جائے ورنہ سرف نظر کر لیتے ہیں اسی وجہ سے دیکھئے نا کہ وہ بامیان کے جو بتھے وہ صحابہ اکرام کے زبانے صحابہ اکرام پہنچے ہیں وہاں پہ اس وقت سے لیکن کسی نہیں چھڑا ان کو لیکن یہ جس وقت یعنی طالبان کے ہاتھ میں حکومت آئی تو اب کیا ہوا ہے وہ بیانیاں جس کا میں نے آپ کو تعرف کر آیا ہے وہ بیانیاں اب پوری طاقت کے ساتھ سامنے آیا ہے تو پھر وہ حدب بنا ہے ابھی بھی دائش کے بارے میں آپ دیکھئے کہ وہاں پہ بہت سے اس طرح کے آثار کو وہ ختم کر رہے ہیں جیسے نمرود جو مشہور شہر تھا اس کے آثار ہیں ان کے پاس آپ جائیں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ یہی بات تو رسول اللہ نے جزیران ماہ عرب میں کہی رسول صاحب یہ رسول کی سرگزشت انذار اور سنت الہی کے ظہور یہ دونوں ایک ہی استعار ہیں یا ان میں کوئی یہ کیا چیز ہے یعنی سنت الہی کا ظہور جب ہوا تو اس کے نتیجے میں اللہ نے کیا کیا ایک رسول کو بھیج کر اتمام حجت کیا اس اتمام حجت کے مختلف مراحل تھے ان سے گزر کر جب نوبت وہاں پہنچ گئی کہ اب خدا اپنا فیصلہ سنائے تو وہ فیصلہ سنائے گیا تو سنت الہی جس شکل میں ظاہر ہوئی وہ اصل میں ایک ظاویے سے دیکھئے یعنی اللہ تعالیٰ کے ظاویے سے تو اس کی سنت کا ظہور ہو رہا ہے اور اگر آپ اس کو اس کے ظہور کے لحاظ سے دیکھیں تو ایک رسول یہ سارا کام کرتا ہے اور اگر آ رہا ہے نظم قرآن کے بارے میں اس طرح نے بتایا کہ امیز الدین بڑھا ہے صاحب نے اس کی بلکل ایک نئی شکل دی لیکن ایک سا میرے بلکل پایا نہیں جاتا پایا جاتا یہ نظم قرآن کے بارے میں مدب اسلامی تحرین بہت لوگ ہیں نظم کے وہ پہلے قائلین میں سے نہیں ہیں نظم پر تو باقاعدہ تفسیریں موجود ہیں اس سے پہلے اس طرح صحیح اتیم کیا ہے اس مکشری بہت جگہ جگہ توجہ دلاتا ہے قرآن میں نظم کیسا ہے یہ دریافتی نہیں ہو سکا ہے کیسا نظم وہ جب تک قرآن کی زبان اس کے اسلوب کی یہ دنیا دریافت نہ ہوتی وہ دریافت ہو نہیں سکتا تھا ممکن نہیں تو امام فرائی کا کارنامہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے یہ بتایا کہ قرآن میں نظم ہے یہ تو بہت لوگ مانتے تھے قرآن میں کیسا نظم ہے ابھی کوئی بہت یہ ویسے مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہوں گے میرا نہیں کھال کہ کوئی ایسی اگرچہ مطارف ہو گئے تھے یا میں نے بتایا کہ اقسامن قرآن کو سب سے پہلے رشید رضا نے چھاپا ہے جو ظاہرہ کے اس وقت عالم عرب کے سب سے بڑے عالم تھے لیکن ابھی کوئی اس طریقے سے یہ نہیں ہوا کہ انیلسیز ہو گیا اور میں جب پہلی مرتبہ براقل دوہزار آٹھ میں یا دوہزار ساتھ میں گیا تھا دوہا گیا تھا تو وہاں میں ڈاکٹر یوسف کرزاوی صاحب سے بلنے کے لیے یونیورسٹی میں گیا یونیورسٹی میں جو عدبیات اور عربی عدب کے شعبے کے سربراہ تھے ان سے بھی ملاقات کی تو وہ انہیں بڑے شوق سے جب معلوم گا ان کو میں مالنہ مینہ صنع کا شاگرد ہوں تو مالنہ پرائی کا ذکر کرتے ہیں ان کا میں نے کتابیں پڑی ہیں تو اس طرح ہے لیکن ابھی پوری اپریسیشن نہیں وہ تو میں آپ سے ارز کر رہا ہوں کہ جو لوگ ان سے متعرف ہو گئے اور جو ان کا غیر معمولی احترام کے ساتھ ذکر کرتے ہیں جیسے مالنہ والخلام آزاد ہیں یا مالنہ سیدہ واللہ صاحب محدودی ہیں وہ بھی ایسا نہیں تھا کہ چیزیں بالکل آخری درجے میں پہنچ گئی ہیں ان کے زمانے میں وہ بھی اصل میں ان کے پوری میتھوڈالوجی کو اپریشیٹ نہیں کر سکی کہ وہ کیا چیز ہے ان کو بھی جو روشنی محسوس ہو رہی ہے وہ یہ غیر معمولی شخصیت کا جو علم ہے جس درجے میں وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں یا جہاں سے دیکھتے ہیں اس میں محسوس ہو رہی ہے ابھی نتائج اس طریقے سے متاثر نہیں کر رہے لوگ میں نے مالنہ سیدہ واللہ صاحب موضوع سے پوچھا یہ اپنے تعریف علمی کے زمانے میں تو میں نے کہا کہ آپ نے بہت ان کے تعریف کی ان کی ریویو کیا تو آپ ان کا جو نظم کا تصور ہے تو ان نے کہا کہ میرا اپنا ہے ایک نظم کا تصور ہے تو میں نے تفہیمت قرآن میں پاڑ دیتے